آج اردو زبان کے بہت مشہور و معروف شاید جناب موسن نقوی صاحب کی چوبیسویں برسی ہے موسن نقوی صاحب کا مکمل نام تھا سید غلام عباس نقوی اور شیر کہنے کے لیے وہ موسن بطور تخلص استعمال کرتے تھے انٹرسنگی پاکسنن پیپلز پارٹی سے بڑا گیرہ اور ڈریکٹ رب تھا موسن نقوی صاحب کا بلکہ آپ جو اکثر جنارہ سنتے ہیں ان کی اعلیٰ ترین قیدت سے بھی یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصد پوری نظم ہے جو ہر بڑے جلسے ہیں پڑی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے یہ بھی موسن نقوی صاحب کی لکھے ہوئے تھی نائنٹین نائنٹی فور میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا آج کے دن یعنی پندرہ جنوری نائنٹین نائنٹی سکس کو نامعلوم دہشتگردوں نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا جناب موسن نقوی کو انہوں نے بہت ساری غزلیں بھی لکھی اور اس کے علاوہ سیاسی حوالے سے بھی اشعار لکھے مرسیے نوہے اور نات خانی کی دنیا میں بھی انہوں نے بہت زبردست اشعار رقم کیے آج موسن نقوی صاحب کی برسی کے دن ان کے انہی مارکت العرا جو ان کا ایک مسدس ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے لکھی اس کے شیر سے اختتام کرتے ہیں جس میں موسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور آیات کے مسنت میں آیات کے جھرمت میں تیرے نام کی مسنت تشبیح دے رہے ہیں کہ قرآن میں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے بارہا آیات کے جھرمت میں تیرے نام کی مسنت لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے اور آخر میں کہتے ہیں کہ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے ہم سب بخشش کے طلبگار ہوں گے اور ہم سب بخشش کی طرف دیکھ رہے ہوں گے محسن نقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ بخشش آقا کی طرف دیکھ رہے ہوگی تو بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے اللہ تعالیٰ محسن نقوی صاحب کو اور جتنے بھی شہدائیں ان سب کے دربلند فرمائیں اللہ حافظ و ناسم اللہ حافظ